اسلام علیکم میرے نام اسلام علا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو چینل اس خان اکیڈمی سب سے پہلے میں نیو آنے والے مہمورز کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بننے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اچھا یہ ویڈیو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے پروجیکٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پروجیکٹ سیلیکٹ ہو رہے ہیں دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھرٹی لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی کہ کل کل ہی تھرٹی ہے تو کل لاسٹ ڈیٹ ہے فرائیڈے اس کے بعد اگر آپ پروجیکٹ سیلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا سمیسٹر جو ہے آپ کو ایک ایک ایکسٹر سمیسٹر لگانا پڑے گا پروجیکٹ کے لئے ٹھیک ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنا پروجیکٹ کل تک سیلیکٹ کر لیں دوسری باجی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ تھا کہ پہلے وچول یونورسی آف پاکستان نے بارہ بارہ ایک ٹاپک جو ہے وہ بارہ لوگ سیلیکٹ کر سکتے تھے لیکن آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ لوگ جو ہیں وہ ایک ٹاپک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس تیرہ لوگ جو آ جائیں گے تو اس میں دو بینیفٹس آپ کو مل جائیں گے ایک یہ جو اپنی مرضی کی گروپنگ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزمپل وہ اب تیرہ ہیں تیرہ ایک ٹاپک سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو مطلب وہ سات لوگ ہیں تو وہ اگر اپنے سپروائزر کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا سات لوگوں کا ایک گروپ بنا دیں تو سپروائزر سات لوگوں کا ان کا گروپ بنا دے گا ٹھیک ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ چھے چھے کا گروپ بننا تھا اب آپ کا سات لوگوں کا گروپ بنیں گا ٹھیک ہے آپ سپروائزر سے ریکویسٹ کر کے ان کو ای میل کر کے ان سے آپ سات لوگوں کا گروپ جو ہے وہ ایڈجیسمنٹ اس کی کروا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر ایک وان لکھا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ٹاپک میں ایک سیڈ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے ابھی سرچہزاد نے مجھے کال گی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک ٹاپک میں ایک سیٹ ایکسٹر ہے تو میں نے ایک یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب کو بتا دوں کہ آپ اگر سات لوگوں کا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سپروائزر کو ای میل کر کے ان سے کہہ کے آپ ایڈجیسمنٹ سات لوگوں کی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ضروری بات یہ ہے کہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کل تک آپ سیلیکٹ کر لیں ادروائز آپ کو نیکس سمیسٹر میں ایک ایک سمیسٹر لگانا پڑے گا یعنی کہ نیکس سمیسٹر آپ پروجیکٹ کے لیے کرنا پڑے گا یہ وہ نہیں ہے کہ اگر آپ فار اگزیمپل کورس سیلیکٹ نہیں کرتے تو کورس آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہ پروجیکٹ ہے تو پروجیکٹ آٹومیٹکلی سیلیکٹ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو الگ سے پھر سمیسٹر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یار لائک کر دیا کرو شیئر بھی کر دیا کرو کومنٹ ایک اچھا سا کر دیا کرو جو لوگ دیکھتی ہیں کومنٹ اچھا سا کر دیا کرو ٹھیک ہے تاکہ ہماری بھی حصلہ افزائی ہو جائے کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں کو اچھی لگتی ہے چلیں کومنٹی سے ہی اور تو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ حافظ